بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجی ہوئی ہے عاشقان مصطفیٰ جلوہ فرما ہے حضرات اکرامی قدر آئیے میں تلاوت اکلام الرحمان کے بعد سلسلہ نات کے جانب بڑھ رہا ہوں دعوت نات پس کر رہا ہوں جناب محمد شہباز قادری صاحب کو آفیر لائیں گے اور خوبصوت انداز میں حضور کی بارگاہ میں حدیعہ نات کا نظرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے نارے تکبیر نارے رشالت نارے رشالت نارے حیدری اعوذ باللہ من شیط وانواجین بسم اللہ الرواق مانوحیم اسلام علی کے سعیدی رسول اللہ والا آلی کا صحابہ کیا سعیدی حبیب اللہ سب تو پہلے میں مبارک بات دینا سر پرستے اللہ محمد رضا محمد ریاض بٹی صاحب اور رانا محمد مشتاق صاحب ہر سال حضور دا بڑا اچھا پروگرام سجان دے نے ماشاءاللہ ریاض صاحب دی پوری ٹیم نو مبارک بات دینا کہ جنہ نے بڑی محبت بڑی عقیدت دین آل سرکار دی بزم سجائیے درود پاک سب تو وڈی نہ آتے سارے نوان دیرال کے پیشکان نہیں سلالہ علیکہ یا رسول اللہ پڑی وسلم علیک کا یا حبیب بلہ سدھا را سدھا بندیا چھٹکے تے سدھا را سدھا بندیا چھٹکے تے راستہ رکڑے نو پایا ہی بل یارا سدھا را سدھا بندیا چھٹکے تے راستہ رکڑے نو پایا ہی بل یارا را او ولی ول کڑا کے ول ہو کے ہوا راستہ رکڑے نو پایا ہی بل یارا تے تے نو ول کڑنے دا ول کوئی نہیں او جا اس ول جسنو ول یارا او فضل شاہ سبے ول ول ہو سی او جدو رب ہویا تیرے ول یارا سکر میرے حضورتہ کرنے والے او ساٹھا راستہ رکڑے نو پایا او جسنو پایا ہی بل یارا او فضل شاہ سبے ول ول ہو سی جدو رب ہویا تیرے ول یارا سکر میرے حضورتہ کرنے والے نائے رجنے نارجنے نائے رجنے او سادتِ ایمانِ روزِ حشے پڑھ دے آقا مسکینہ دے کچنے نے ساری گلیاں بزار محلے سارے آمد پاک حضور نل سجنے نے او جاتے تک ابادِ سجن دنیا نارے میرے حضورتے وجنے ناراری فالے او جاتے تک ابادِ سجن دنیا نارے میرے حضورتے وہ جنے نارے او جاتے ناراری محلے او جاتے کچھ اوہ تیری اکھے ویچے ایب باد بکتا اوہ ساڑھے نبی ویچے ایب تے کوئی نہیں اوہ جندہ جاگ پر وان آئے اوہ بابا زہرہ دا تے پھر اینجا تُٹھا کے گئے ہچنین دا نانا اے بابا زہرہ دا ہچنین دا نانا اے بابا زہرہ دا ہچنین دا نانا اوہ مکے تی کھجور ہوئے درودہ کا سنے لے دینے اوپ میں آشک دور ہوئے آشک بیٹھا ہے اوہ ہاتھیں اینج اٹھا کے گئے گا جتے جتے کھڑے ہاتھ اٹھا کے گئے گا درودہ کا سنے لے دینے پا میں آشک دور ہوئے درودہ کا سنے لے دینے پا میں آشک دور ہوئے درودہ کا سنے لے دینے پا میں آشک دور ہوئے مشاء اللہ خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے سیدہ زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے ارے پرک نہ ہو کسی کو تو کہو نہ یا حسین یہ وہ نام ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے یہ وہ نام ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے محمد ریاض بٹی صاحب آپ نے خوبصورت محفیل پاک کو سجایا آئیے ایک حمد پاک پیش کر کے میں ناد خان کو آپ کی حدمت میں پیش کرنے کی دعوت حاصل کر رہا ہوں کہ مولا حمد تیری کوئی کی کر سکتے مولا حمد تیری کوئی کی کر سکتے تو تے مٹی جو نور سما دے نئے دن سورج دے نال کریں روشن رات تاریاں دے نال سجا دے نئے دے میں شہن شاہیاں تھاڑ کے منگتے یا نو دے میں شہن شاہیاں تھاڑ کے منگتے یا نو جدو نظر کرم دی پا دے نئے جدو چاہ میں اپنے نبی تائیں دھڑ مسٹر بازار بکا دے نئے ہیرے لال یکوت اکپا سے ہیرے لال یکوت اکپا سے سور کم کرو سور سمجھ آئے بس میں وہ والا نہیں ہوں کہ سور آئے اور لوگوں کو سمجھ نہ آئے لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے ذرا معبت کے ساتھ چلائیں کیونکہ آپ کا گنجے رضا جو شکل ہے نا گنجے شکل ساؤنڈ نام بڑا خوبصورت ہے تو آپ ماشاءاللہ اچھی اپریٹنگ کر رہے ہیں بس چھوڑ رہا ہے سمجھ آئے سب سمپل بینا اور سمجھ آئے ذرا اپریٹ کریں اللہ پاکہ آپ کو سلامت رکھے میں ارز کر رہا تھا کہ مولا حمد تیری کوئی کی کر سکتا ہے تو تے مٹی چو نور سما دے نئے دن سورج دے نال کرے روشن رات تاریاں دے نال سجا دے نئے دے میں شہن شاہیاں پھڑ کے منگتے ہیں انو جدو نظر کرم دی پا دے نئے جدو چاویں اپنے نبی تائیں پھڑ مصر بازار وکا دے نئے ہیرے لال یکوت اکپا سے اک اٹی مل پوا دے نئے تے کائنات دے کل خزانیاں دی کنجی حت محبوب پھڑا دے نئے پھر میں کیوں نہ کہاں وحدہو لا شریح کے رب سادا پردہ پوش انگ منگیاں دا پتھر وچ پال دا کینیاں نو توڑا طور دا لونیاں لنگیاں دا ہر کوئی چنگیاں نال پیار کردها ھامیں کوئی نہیں گندیاں مندیاں دا ہر کوئی چنگیاں نال پیار کردہ ہامیں کوئی نہیں گندیاں مندیاں دا وارث شاہ اچھا فقیران دی کیویں گزر ہندی جے کر رب ہندہ صرف چنگیاں دا حاضر مکرم آج کی خوبصورت بزم سجی ہوئی ہے اور ہم سب کو حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے مہمانہ نے گرامی تشریف لا رہے ہیں آئیے میں آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں دنیا اینات کا بڑا خوبصورت نام کیونکہ جو شیڈول ہے جو حکم ہے میں نے حکم کے مطابق چلنا ہے تائم چونکہ پہلے ہی بہت زیادہ ہوا چاہتا ہے اور انشاءاللہ جن کا خطاب زی شاہ ہے وہ بھی بہت بڑی ہستی ہیں مناظر اسلام ہیں انشاءاللہ ان کا خطاب بھی ہم سماعت کریں گے تو آئیے میں دنیا اینات کا بڑا خوبصورت نام جناب محترم محمد اسغر علی کمر صاحب سے ملتمیز ہوں آپ شیف لائیں گے اور خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں خوبصورت حاضری پیش کرنے کے لیے اپنی سعادت حاصل کریں گے نعرہ تکبیر ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ تحتی نعرہ غوثیہ سلالہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیر نعرہ پڑیے سلالہ حالیہ کا یا دنیا یا رسول اللہ وصل اللہ علیہ وسلم کے یا حبیب اللہ آم 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 آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ سا دونوں آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ کیا بات ہے وہبا وہبا جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ میں نے دا مرے اسے جو گٹے پہ بچایا ہی نہیں میں نے دا مرے اجاز نظر وچھتے تیرے جڑایاوے اوہ وک جاوے پیشانی تے چمک نورانے وچ نینہ کجر سوہاوے پھلک تیرے پھلک تیرے نے مولئی دنیا کوئی ورلا جان چھڑاوے آدم ایٹا سونا سونا واہیے سنک تیرے نظر نایاوے آپ ساتھوں نو جہاں میں نظر آیا بھی نہیں بہت بیراش کے لئے پشکارے ہیں اور جب کہاں کب آئے کب آئے کب آئے میں سر سار نے کہ یہ میرا ہے جب کب آئے کب آئے میں سر سار نے کہ یہ میرا ہے پھر نقیروں نے مجھے ہاتھ لگایا بھی نہیں پھر نقیروں نے مجھے ہاتھ لگایا بھی نہیں آپ ساتھ دونوں جہاں میں نظر آیا بھی نہیں اور جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لے اس کی نظروں میں کوئی اور سم آیا ہی نہیں آپ ساتھ دونوں جہاں ہی نہیں نظر آیا ہی نہیں بہبا بہبا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کے نعات شہزاد کا سرمایا ہے ہے اس نکم میں نے تو کچھ اور ہر کم آیا ہی نہیں ہی اور کچھ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیوں کہ اللہ نے کوئی آیا ہی نہیں ہی نہیں ہی نہیں آف ساتھ دونوں جہاں ہی نہیں کچھ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہی نہیں اس کے بعد جاتا ہوں محبت کے ساتھ رو دے باقی دفع کریں صلی اللہ علیہ وسلم یا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبی بلہ ہاں پیرے کو پاسے وہ تراب ہونا چاہی دے پیرے کو پاسے وہ تراب ہونا چاہی دے نبی نبی فرمایا جا کے زہ زہرب نبی نبی فرمایا جا کے زہرب نبی فرمایاں نباب ہونا چاہی نباب ہونا چاہی نباب ہونا چاہی دے نباب ہونا چاہی نباب ہونا چاہی نباب ہونا چاہی نباب ہونا چاہی وقت دراب ہونا چاہیے رب کہنا حشرچ سنو میرا فیصلہ رب کہنا حشرچ سنو میرا فیصلہ ایلی والے آنوں نہیں عذاب ہونا چاہیے ایلی والے آنوں نہیں عذاب ہونا چاہیے ایم در در ایم در در نہیں خران ہونا چاہیے پیرے کو پس تراب ہونا چاہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کہنے جناب محترم محمد اسغر علی قمر صحیح بہت ہی آسن انداز میں حضور کی بارگاہ میں اپنی خوبصورت حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے حاضر مکرم ہماری خوشبختی ہے بحمد اللہ تعالی کے ذکر مصطفیٰ کی محفل زجی ہوئی ہے جناب محترم محمد ریاض بٹی صاحب آپ انتہائی مبارک بات کے مستحق ہیں کہ رب العالمین کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے محبوب کریم کے ذکر کی محفل کو آپ سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس یقین کے ساتھ اس ایمان کے ساتھ کہ میرے لب پہ جو تیرا نام آتا ہے میرے لب پہ جو تیرا نام آتا ہے وہی ایک لمحہ کام آتا ہے میرے لب پہ جو تیرا نام آتا ہے آج رضا گنج شکر ساؤنڈ والے اللہ آپ کی جوانی میں برکتیں عطا فرمائے اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ جگہ جگہ نگر نگر شہر شہر کریا کریا جا کے حضور کے ذکر کی محفلیں دنیا کو سنا رہے ہیں اللہ پاک آپ کو سرکار کے ذکر فکر میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو میں ارز کر رہا ہوں کہ میرے لب پہ جو تیرا نام آتا ہے وہی ایک لمحہ کام آتا ہے اور فرش پر تیرے نام کے صدقے عرشیوں کا سلام آتا ہے میرے سامنے جب بھی مشکل مقام آتا ہے میرے سامنے جب بھی مشکل مقام آتا ہے ارے یہ بات تو مجھے علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ تعالی نے بتائی ہے کہ جب بھی مشکل مقام آئے جب بھی مشکل وقت آئے باپِ خادم نے یہ بات علیل اعلان پوری دنیا کو بتا دی ہے ارے مصطفیٰ کا ذکر کرو جب نہیں ملتی کہیں سے شکو کی طولت یا رسول اللہ تیرے دیوانے بیٹھ کر تیری محفل کو سجا لیتے ہیں تیرے دیوانے بیٹھ کر تیری محفل کو سجا لیتے ہیں تو میں ارزکر رہا ہوں باپِ خادم نے کیا بتایا ہے کہ میرے لب پہ جب بھی مشکل مقام آتا ہے میرے لب پہ میرے محمد کا نام آتا ہے ہاتھوں کو اٹھا لو کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے ہاتھوں کو اٹھا کے لبیت 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 یا رسول اللہ لبیت لبیت یا رسول اللہ لبیت تاجدار ختم نبو پر تاجدار ختم نبو پر سڑدائے سڑے کوئی سڑدائے سڑے کوئی مردائے ملے کوئی ہم نے تو لبیک کا نعرہ لگانا ہے ہم نے تو گج وج کے لبیک کا نعرہ لگانا ہے لگاتے رہنا ہے ارے کیوں لگانا ہے اس لیے لگانا ہے تو اپنی وجہ تنہو ہورنل کی تو پگڑی سمالتنہو جورنل کی تاج دارے ختم نبوفر ہاتھ اٹھا کے تاج دارے ختم نبوفر جناب مزمل حسین صاحب کو دعوت ناب پیش کر رہا ہوں آپ شیب لائیں گے اور حضور کی بارگاہ میں خوبصورت حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جناب محترم محمد مزمل حسین صاحب نعرہ تکبیر یا نعرہ تکبیر دے کا چکو نعرہ رسالت دونوں ہاتھ اور ذرا خوش ہو کے بھو پتہ لگے آقا دے ملاد وے چاہ کے بیٹھے ہو کیونکہ جڑا بندہ آقا دے ملاد وے چاہ کے بھی مو اٹھا کے بیٹھ جاوے میں اس بندے نو آقا دے غلام نہیں سمجھتا ہاں لبیٹھ 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 جا رسول اللہ لبیٹھ لبیٹھ جا رسول اللہ خوہو دیاں جرے بم لائیں جا جوے من دیار منائیں جا جے میں تے نو ایک کم دی گلد سا تو سونے تے درود پوچائیں جان صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ مل کر بڑی صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وصل اللہ علیہ کا یا حبیب اللہ بخشیش کا میری دوست تو سامان ہو گیا جب صدر نبی کا میں مہمان ہو گیا بخشیش کا میری دوست تو سامان ہو گیا جب صدر نبی کا میں مہمان ہو گیا پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پڑھے پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پڑھے ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا جب صدر نبی کا میں مہمان ہو گیا جس کو بھی ہو گئی ہے علفت حضور سے جس کو بھی ہو گئی ہے علفت حضور سے کوئی بنا بلال کوئی سلمان ہو گیا جب صدر نبی کا میں مہمان ہو گیا جب صدر نبی کا میں مہمان ہو گیا دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی جو حرمد رسول پہ پربان ہو گیا دنیا میں بے مثال ہے ممتاز قادری دنیا میں بے مثال ہے ممتاز قادری جو حرمد رسول پہ پربان ہو گیا جب صدر نبی کا میں مہمان ہو گیا ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے احسان مندیاب کا قریان ہو گیا جب صدر نبی کا میں مہمان ہو گیا بکشیش کا میری دوست تو سامان ہو گیا جب صدر نبی کا میں مہمان ہو گیا چند اشار میاں محمد بکش کے کلام کے سنات فرمائیم سلالہ علیکہ یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ اَيَا حَبِيبَ اللَّهِ اَوَ الْحَمْدِ سَنَا حَبِيبَ جو مالک ہر حردہ سَنَا حَبِيبَ اَوَ سِدَانَا حَبِيبَ سَنَا حَبِيبَ سَنَا حَبِيبَ سَنَا حَبِيبَ تَاج مُحَمْمَدِ تَيْمَاوَا ٹھَنڈی یا چھاوا پیونے سِرِ تَاج مُحَمْمَدِ تَيْمَاوَا ٹھَنڈی یا چھاوا سُبْنے دے وِچ میں نُوما ہی مِلیا سُبْنے دے بچ میں نمائی ملیا میں گل بچ پالیاں باوا ڈر دی ماری اکنا کھولا کہ تے بیر بچے نہ جاوا ڈر دی ماری اکنا کھولا کہ تے بیر بچے نہ جاوا ڈی گر تلی تے شامہ بیعہ ڈی گر تلی تے شامہ بیعہ سب لوگ گرانو آئے او نہیں آئے پرت محمد جڑی آپ ہتھی دبنا آئے او نہیں آئے پرت محمد جڑی آپ ہتھی دبنا آئے لوگ کا میں نوں آنی ڈر آیا رات کا پرتی کالی میں سنیا او تھے ہونے آڑ جن دے موڑے کم لی کالی میں سنیا او تھے ہونے آڑ جن دے موڑے کم لی کالی لے او یاری ہوا لے رب دے اے ہم نے چاری دنا دے اس دنی دے مبارک ہو سی جس دن فیر ملا گے اس دنی دے مبارک ہو سی جس دن فیر ملا ہوں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب محترم محمد مزمل حسین صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں اپنی خوبصورت حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے حاضر مکرم اسٹیج پہ جتنے بھی مہمانان جرامی جلوہ گر ہوئے ہیں میں انتظامیہ کے جانب سے دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں بلخصو جناب حضرت علامہ مولانا محمد نعیم شاقی صاحب متذلہ علی جناب محترم محمد وسیم الحسن شاہ صاحب آپ کی آمد ہوئی میں دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں جتنے بھی مہمانان گرامی ریاض بٹی صاحب کے ملنے والے پیار کرنے والے محبت کرنے والے شفقت کرنے والے تشریف لے کر آئے میں تمام احباب کو بلخصو جناب عالم نبیل فاصل نوجوان مکرر نکتدان جناب صاحب زادہ حضرت علامہ مولانا محمد زی شان رزوی متذلہ علی آپ کی جلوہ گری ہوئی اور ہماری خوش بختی ہے ہمارے درمیان عالم نبیل فاصل نوجوان مکرر نکتدان مکرر شیری بیان جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد نصیب احمد چشتی صاحب متذلہ علی آپ جلوہ فرما ہے انشاءاللہ قاری محمد ادنان صاحب آپ کی جلوہ گری ہوئی میں دل کے اتاگرائیوں سے خوش آمدی پیش کرتا ہوں اور آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں دنیا نات کا بڑا خوبصورت نام بڑا عظیم نام اور نات کے ساتھ ساتھ آپ جگہ جگہ پہ پورے لاہور کے اندر بلکہ لاہور سے باہر بھی پوسٹر لگے ہوئے دیکھتے ہیں فریدی پرنٹر بہت بڑا نام ہے رب العالمین مزید برکتیں مستعی عطا فرمائے بڑی محبت کرنے والے بڑا پیار شفقت سے پیش آنے والے عظیم سناخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کسی تعرف کے محتاج نہیں میں دعوت نات پر اس کرنا ہوں جناب محترم محمد آمن فریدی صاحب سے ملتمیس ہوں آپ شیف لائیں گے اور اپنی خوبصورت آواز میں خوبصورت انداز میں حضور کے غلاموں کو حضور کی بارگاہ میں خوبصورت نات سنانے کی سعادت حاصل کریں گے اب آپ نے پرزور نعروں کی گھونٹ میں استقبال کرنا ہے نعرہ تقبیر ہاتھ چوک کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری جو علامہ خیدری صاحب نے مجھے ٹائم دیا ہے میں انشاءاللہ اسی میں رہتے ہوئے اپنی حاضری پیش کروں گا اور سب سے پہلے مبارک بات پیش کرتا ہوں موت المقام جناب ریاض بٹی صاحب کو اور رانا جان مستاق صاحب کو اور پوری ان کی ٹیم کو میری مراد بھئی حضرت علامہ مولانا آزم ساجد خیدری صاحب جو کہ مارے علاقہ کی پہچان ہیں اور شہنشہ نکابت بھائی عمر حیدری صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے اسی سرکار دے مہمانوں اچیوانا در آخو سبحان اللہ ان پچھے تک آواز آئے درو دے پاک سارے پڑو سلاللہ رسول اللہ رسول اللہ سلاللہ ملیک یا رسول اللہ حبیب ماشاءاللہ زہزہ کان شکر سونٹ کان شکر دے زہر دے سیوی مانگتے ہیں اللہ تاڑی کمائی دویس مزید برکتہ دا فرمائے کڈا سونہ ماہی جنہوں تا سونہ لاغے تھا اچیوانا بولے گا سٹیج والے بھی بولنگے سبحان اللہ سب نو سونہ لاغے تھا ماہی مل کیا کو کڈا سونہ ماہی سونہ 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 اچیوانا بولنگے آج جو میرے ہم سفر تھے مہتر مقام آل نبی اولاد علی پیر سید آزم عظیم شاہ صاحب اور بائی مون صاحب جو کہ میرے ساتھ سفر پہ آئے ہیں اللہ ان کی بھی حاضر کبول فرمائے اور مرشد اللہ کڑا کڑا بیٹھا ہے ایک وری آتھانو بلند کر کے کی اوقات حکیر دی لے کی اوقات حکیر دی لے اپنا تے کچھ بھی نہیں ساری گال میرے پیر دی یہ دی کال اوہ دے مرشد نہ لے اوہ ہون چوپنی روے گا مل کے کہوے گا اپنا تے کچھ بھی نہیں اپنا تے کچھ بھی نہیں ساری گال میرے پیر دی یہ اپنا تے کچھ بھی نہیں 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 اپنا تے کچھ بھی نہیں ساری کل میرے پیر دی اپنا تُو شاہی خوبہ تُو جانی جانا تُو شاہی ساری خوبہ تُو جانی جانا تُو شاہی ساری خوبہ تُو جانی جانا اے چہہی اے چہرہ امی ملکی تاب تیرا نہ بن سکی ہی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہی ہے نہ بن سکے گا مثال تیرے جواب تیرا مول لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی بک جاندی مول لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی بک جاندی اکھیاں دی وی سکلیندی تھنڈ سینج پہ جاندی اکھیاں دی وی سکلیندی تھنڈ سینج پہ جاندی تکلیندی 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 زلے خانجے تصویر محمد دیتے گیندی نہ بن سکی ہی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکے گا میسا تیری جواب اگر کوئی حضور دا ذکر کر دائے تو انہوں کی ملے گی جنت ملے گی اتھے بھی کامیا بھی تو آخرت بھی کامیا بھی تو جنت ملنے کی میں حضور دا ذکر کر کے توجہ کرو شایر نے کی ترجمہ نہیں کی تھی کہ جنت بھی انہی کی ہے جیوانا کو سبحان اللہ اے دے بچے شاک کوئی نہیں جنت زہرہ دے بچیاں دیئے محبت نہ خود رہا سبحان اللہ جنت بھی انہی کی ہے کو سر بھی انہی کی ہے سچ بوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے اے دونوں اے دونوں جگہ یارو جاگیر محمد کی نہ بڑھ سکی ہے نہ بڑھ سکے گا محبت تیری جواب تیرا مدینہ مدینہ جنہیں جنہیں مدینہ جانائیں ہاتھانو کو رو بلند اور مل کیا کھو مدینہ 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 میری خواہش ہے کہ جس طرح تسی حضور دا ذکر سجان دے ہو اللہ تانو حمد دوے دے آندے سال نو تسی اس محفل چے ایک عمرے دا ٹکٹ رکھو اللہ حمد دوے دے انشاءاللہ رکھن گے تسی در آج جنہیں مدینہ جاناں محبت نہ لکھو مدینہ 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 اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا 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 سرکار کبھی تو ہم بھی کہیں ہم نے بھی مدینہ دیکھ لیا ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ 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 دیرے آگا ہمیں تیفا مدینہ 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 آگا میرے آگا ہمیں تیفا مدینہ 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 ہدنہ حصہ مدینہ مدینہ معنی zuge Deswegen یا رسول اللہ کا نارا ہم نے ورثے میں ہے پایا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عرب کا دین آئے دیکھو دیکھو کون آیا محمد عرب کا دین آئے تاجدار ختم نبوت لپائی 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 کہ یا رسول اللہ لپائی لپائی کہ یا رسول اللہ آخری شیر کیونکہ میری مائے بہنے بھی سن رہی ہیں سمات کیجئے گا تو پاندانی ڈر میں نو چھاوا میرے نال نے لوکو میری مادیاں دعاوا میرے نال نے یہ دی ماں دی دعا او دے نال ہے ہوں ڈنڈی نہیں مانی ایک منٹ دی میری حاضری رہ گئی ہے اچھیوان نہ لکھو لوکو میری مادیاں دعاوا میرے نال نے لوکو میری مادیاں دعاوا میرے نال نے ماں باپیاں دعاوا میرے نال نے مادیاں دعاوا میرے نال نے ماں دے پیر چھمکے تے جتوں کرو ٹرنا گرانا مشتاق صاحب تبجھو ماں دے پیر چھمکے تے جتوں کرو ٹرنا ماں دے پیر چھمکے تے جتوں کرو ٹرنا جد کوئی بندہ اپنی ماں دے پیر چھمکے ٹوردہ تے کی ہندہ تبجھو لگتائے منزلہ تے راما یو دے نال نے لگتائے منزلہ تے راما او دے نال نے لگتائے منزلہ تے راما یو دے نال نے لگتائے منزلہ تے راما یو دے نال نے ماشاءاللہ کیا بات ماشاءاللہ بہت ہی حسن انداز میں جناب محتر محمد عامل فریدی صاحب بڑی خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے میرے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے میرے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پر ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے اور مصطفیٰ کی شبید حسین و حسن مصطفیٰ کی شبید حسین و حسن نام پردے میں آل رکھا ہے آقا تیرا عجاز تو کب کب مر جاتا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے آقا تیرا عجاز تو کب کب مر جاتا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے اور میں نازہ ہوں سعادت کے گوھر رول رہا ہوں میزانِ عقیدت پین ہے تول رہا ہوں گوھ چھوٹا ہوں بگر بات بڑی بول رہا ہوں میں تعریفِ محمد میں اپنے لبوں کو کھول رہا ہوں آئیے بارگاہِ خیرالعنام میں جنابِ محترم محمد تارک لقیبی صاحب آپ تشریف لائیں گے اور اپنے خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں مختصر وقت میں اپنی خوبصورت حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں شکر قضا رہا ہوں ریاض بٹی صاحب و سلمہ لے قیاء حبیب اللہ آہ کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے جس دن سے ملی نسبت سرکارد عالم کی جس دن سے ملی نسبت سرکارد عالم کی اس دن سے بلندی پر قسمت کا ستارہ ہے اس دن سے بلندی پر قسمت قسمت کا ستارہ ہے کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے سبحان اللہ توجہو میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں پھر جانتے نہیں وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں پھر جانتے نہیں وہ جن کو اپنی جان سے پیارے نہیں حضور وہ جن کو اپنی جان سے پیارے نہیں حضور صفیہ صفیہ شکاں میں ہم بھی انہیں پھر جانتے نہیں آتھوں کو لے رہا گئے صفیہ شکاں میں ہم بھی انہیں پھر جانتے نہیں وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں پھر جانتے نہیں میرے پاس جو ہی شیئر اس شیئر سے بڑا کوئی شیئر نہیں ہے رانا صاحب چالہ دا پہچان جن کو نہ ہوئی میرے حسین کی پہچان جن کو نہ ہوئی میرے حسین کی سمجھو سمجھو کہ وہ نبی کو بھی پہجانتے نہیں سمجھو کہ وہ نبی کو بھی پہجانتے نہیں وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں پھر جانتے نہیں جان لے کہ ہم بھی انہیں پھر جانتے نہیں مولا علی شان مصر دو اشار بعد اس کے بعد جازت ہو مار نعرہ علی والا بولے گا مار نعرہ یا علیدہ یا علیدہ رب دی ولیدہ نعرہ حیدری حیدری خدا دی قسم ہے علماء تشریفن میں جدو جنل دا دروازہ کھلتا ہے یا علی دی واضح یا علی یا علی تشریفن والے بولو مار نعرہ یا علیدہ یا علیدہ رب دی ولیدہ مار نعرہ یا علیدہ یا علیدہ رب دی ولیدہ کیندہ مرشد لال سونا سگ ہے جیڑا ناک پہتن دمون کرنا مننا اے تھے کیسے بھی بینی رہنا اے تھے کیسے بھی بینی رہنا دنیا میں لائے جلو جلیدہ مار نعرہ یا علیدہ یا علیدہ رب دی ولیدہ نعرہ حدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب محترم محمد تارک نقیبی صحیح اللہ پاک آپ کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے حضرت گرامی قدر میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا گرمایا جائے چونکہ مجھے خبر ملی ہے جو خطیب پاکستان ہیں جن کا خطاب زیشان ہے وہ بھی انشاءاللہ چند لمحوں کے اندر پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ تمام حباب ان کے خطاب سے ضرور مستفیض ہوں گے تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو محبت کی بات سناؤں محبت والے لوگ بیٹھے ہیں محبت کی بات ہونی چاہیئے خیزی صحیح محبت کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ محبت اور عشق جو ہے اور عشق کا جب بھی ذکر کیا جاتا ہے جب تک حضرت بلال کا ذکر نہ کیا جائے یہ باب مکمل نہیں ہوتا ہے ذرا سٹیج سے بھی سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیئے ماشاءاللہ پنجاب پولس بھی تشریف فرما ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ محافظ ہیں اور آپ کا جو تعلق ہے وہ بڑا عظیم ہمارے ناموسی رسالت کے جو پہرے دار تھے ممتاز قادری اس کا بھی تعلق پنجاب پولس کے ساتھ تھا اللہ باق ان کے مزار پہ اپنی کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول عطا فرما ہے ذرا محبت سے کہ یہ سبحان اللہ جب حضرت بلال نے اسلام قبول کیا رات کو بستر پہ سوئے عشق لوہ محفوظ سے چند پرچے لے کے بلال کی بارگاہ میں آ گیا ریاض بٹی صاحب آپ نے محفل کو سجایا ہے آقا کے ملاد کے بزم کو سجایا ہے مہمانوں کو مدعو کیا ہے اور کتنا خوبصورت ایک گلدستہ بنا ہوا ہے حسین چہرے خوبصورت نات خان خوبصورت قرہ علماء اور بچے ماشاءاللہ جلوہ فرما ہیں اور سب خوشی خوشی مہک رہے ہیں چہک رہے ہیں ارے یہ کیوں نہ چہکے یہ کیوں نہ مہکے آقا کا ذکر جو ہو رہا ہے آقا کے ذکر کی محفل جو ہو رہی ہے حضرت بلال اسلام قبول کرتے ہیں رات کو بستر پہ سوتے ہیں عشق لوہ محفوظ ہے چند پرچے لے بلال کی بارگاہ میں آجاتا ہے عشق عرض کرتا ہے اے بلال تُو نے عشق یونیورسٹی میں داخلہ تو لے لیا ہے عشق کے مکتب میں تُو نے داخلہ تو لے لیا ہے کیا تجھے پتا ہے کتنی مصیبتوں سے تجھے گزرنا پڑے گا خجری صاحب کو نہ یار سبحان اللہ کیا تمہیں پتا ہے کتنی مصیبتوں سے کتنی پریشانیوں سے تمہیں گزرنا پڑے گا عشق جب بلال سے یہ جملے کہتا ہے حضرت بلال فرماتے ہیں اے عشق بتا وہ کون سی پریشانیاں ہیں وہ کون سی مصیبتیں ہیں وہ کون سے امتیانات ہیں جن سے مجھے گزرنا پڑے گا عشق کہتا ہے اے بلال سن اے بلال تجھے بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا کرنا پڑے گا میرے کول امان تیریا نے عشق مصطف عشق مصطف عشق مصطف عشق مصطف عشق عشق سارے ارپتے وچھ تینو نچاوا آگا میں ترنا پوے گا بختے کولیں آدھے تقریرہ تینو لٹاواں گا میں ترنا پوے گا بختے کولیں آدھے تقریرہ تینو لٹاواں گا میں تیرے پیرا وچھ کل ٹھوک کیتے تیرے پیرا ویچ کل ٹھوک کہتے داستان عجب بناوا گا میں جب عشق یہ جملے کہتا ہے نا ترہ توجہ چاہوں گا سٹیج سے جب عشق یہ جملے کہتا ہے نا پلال فرماتے ہیں عشق بتا اگر میں یہ پرچے پاس کر لیتا ہوں اگر میرا ریزل سو فیصد آ جاتا ہے تو پھر بتا مجھے ملے گا کیا سنئے گا ذرا ریاض بھٹی صاحب سنئے گا سنئے گا سنئے گا بڑا خوبصور جملہ پیس کر رہا ہوں عشق کہتا ہے بلال اگر تُو پاس ہو جاتا ہے نا تُو کامیاب ہو جاتا ہے نا تو پھر سن جنہوں عرشت ساد کے رب ملدائی آپ پی سبان اللہ نہ کہو تو مرضی ہے آپ کی جنہوں عرشت ساد کے بہت بڑا جملہ دے رہا ہوں جنہوں عرشت ساد کے رب ملدائی او دے سینے نال تینہوں لاما گا میں جنہوں عرشت ساد کے رب ملدائی او دے سینے نال تینہوں لاما گا میں اور جیڑے کاپے وال کردائی جا کے سجدے اس کاپے دی چھاندے تینہوں چڑھاوا گا میں جنہوں عرشت ساد کے رب ملدائی او دے سینے نال تینہوں لاما گا میں اور جیڑے کاپے وال کردائی جا کے سجدے اس کاپے دی چھاندے تینہوں چڑھاوا گا میں جب مکہ فتح ہوا نا حضور نے فرمایا بلال ازان پڑھو آقا میں نے میدان میں ازان پڑھی روخ کعبہ کی طرف کیا مسجد میں ازان پڑھی روخ کعبہ کی طرف کیا آقا جہاں جہاں بھی ازانیں پڑھتا رہا ہوں روخ کعبہ کی طرف کرتا رہا ہوں آج کعبے کی چھت پہ چھڑ گیا ہوں آج اپنا روخ کس کی جانب کروں آلہ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی تاجدار بریلی آپ نے کلب اٹھایا لکھا حاجیو آؤ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو آئیے میں جناب محترم محمد عبد الرحمن صاحب سے ملتمیس ہوں آپ شیف لائیں گے حافظ عبد الرحمن صاحب اور خوبصورت انداز میں حضور کی بارکہ میں اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے ولولے چوش شجبے کے ساتھ نعرے کا جواب دینا ہے نعرے تکبیر ہاتھ اٹھا کے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے ہاتھ اٹھا کے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے ہیدری نعرے ہیدری لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک تاجدارے ختمین نبو تاجدارے ختمین نبو تاجدارے ختمین نبو تمامی حباب باواز بلن پیارے آقا کی بارگاہ میں جون جون کے دورے در پاک ناظرانہ پیش کیجئے پریے صل اللہ علیہ کیا یا رسول اللہ پریے وسلم علیہ کیا حبیب اللہ محبس پریے سلسل اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ کیا حبیب اللہ جدہ جدہ پروان آئے یا رو جدہ جگ پروان آئے تے جدہ جگ پروان آئے بابا زہراد حسنین دنان آئے صل اللہ علیہ کیا یا رسول اللہ اللہ وسلم علیہ کیا حبیب اللہ انہیں کا بغیتا ہوں جو بگتا نگی ہونے دیتے اُن کا بغیتا ہوں جو بگتا نگی ہونے دیتے اُن کا بگتا ہوں جو مگتا نہیں ہونے دیتے بس ان کا مگتا ہوں جو مگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے بس ان کا مگتا ہوں جو مگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا پکی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے آقا پکی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کا تباشا نہیں ہونے دیتے بس ان کا مگتا ہوں جو مگتا نہیں ہونے دیتے آقا مگتا ہوں جو مگتا نگیوں نے دیتے اپنے مگتوں کی وہ فہریست میں رکھتے ہیں مجھے مگتوں کی وہ فہریست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو مہتا جو کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو مگتا ہوں جو مگتا ہوں جو مگتا نہیں ہونے دیتے اس کرم کا کروں شکر کیسے عدا شکرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا مجھ کو ہر غم سے میں نے بری کر دیا ان کا مگتا ہوں جو مگتا نگیوں نے دیتے ہیں میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے دیتے ہیں مگتا رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری انشاءاللہ چند لمحوں کے اندر ہی خطیب پاکستان خطیب زی شاہ عالم نبیل فاضل نوجوان خطیب آل سنت مناظر اسلام مناظر آل سنت سرمایہ آل سنت فخر آل سنت جرنیل آل سنت جنابِ حضرتِ اللامہ مولانا محمد یوسف رضوی صاحب دامن برکاتم القجزیہ آپ کی جلوہ گری ہونے والی ہے تو احباب نے محبت کے ساتھ اور پرزور ولولے کے ساتھ عشق و محبت کے ساتھ قبلہ کا والحانہ استقبال کرنا ہے ان کے استقبال سے قبل میں کچھ جملے کہنا چاہ رہا ہوں وہ جملے کون سے ہیں وہ جملے درِ حسین پر لیے جا رہا ہوں کہ جو حیرتوں میں نہ ڈالے وہ کہانی کیسی ریاض بٹی صاحب جو حیرتوں میں نہ ڈالے وہ کہانی کیسی ارے میں سوچتا ہوں یہ شولہ بیانی کیسی میرے حسین مجھے عرضِ کربلا کی قسم جو تیرے کام نہ آئے وہ جوانی کیسی جو تیرے کام نہ آئے وہ جوانی کیسی اور قربان جاؤں قربان جاؤں علی کے لال پہ قربان جاؤں آپ نے جو قربانیاں پیش کی ہیں اور جو عملی مظاہرہ پیش کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدہ کائنات کی بارگاہ میں ایک شیر پیش کر کے کسا کی آبرو اسمت کا بھول کہتے ہیں کسا کی آبرو اسمت کا بھول کہتے ہیں وفا کی آبرو جانِ بطول کہتے ہیں وفا کی آبرو جانِ بطول کہتے ہیں وہ جس کے واسطے اٹھے خود رسول حیاء کی زبا میں اسے بطول کہتے ہیں حیاء کی زبا میں اسے بطول کہتے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ حاتوں کو اٹھا کے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک 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 سارے کھڑے ہو کے کھڑے ہو کے لبیک کا نعرہ لگائیں گے اور اس انداز کے ساتھ لگائیں گے ہم نعرہ یہاں پہ لگا رہے ہیں یہ نعرہ یہاں سے چلتا ہوا اللہ مخادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کے ملار پہ ٹکراتا ہوا کمپد خزرہ پہ پہنچے گا بلندوا سے ہاتھوں کو اٹھا کے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے لبیک لبیک یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک جا رسول اللہ لبائک لبائک جا رسول اللہ لبائک تاج دار ختم نبو تاج دار ختم نبو تاج دار ختم نبو آپ فرماتے ہیں من احبا شیعن اکثرا ذکرہو جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا کسرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے مثال کے طور پہ لیاز بھٹی صاحب آپ نے محفل کو سجایا ہے آپ نے انتظام و انسرام کیا ہے وجہ کیا ہے جب میں آپ سے پوچھتا ہوں اکثرا ذکرہو جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا کسرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ ہر وقت مسجد کی بات کرتا ہے یہ میں گزارش کروں گا یہ جو جھنڈے والے ہیں صرف یہ جائیں باقی بیٹھے ہیں باقی آپ تشریف رکھیں باقی جتنے بھی دوست آباب ہیں میں گزارش کروں گا کہ آپ آباب تشریف رکھیں انشاءاللہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں علامہ صاحب انشاءاللہ چند لمحوں کے اندر ہی ہمارے درمیان ہوں گے اور ہم ان کی زیارت بھی کریں گے آپ آباب یہی پہ جب علامہ صاحب تشریف لے کر آئیں گے آپ نے بڑی محبت کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ بڑے آحسن طریقے کے ساتھ قبلہ کا والے ہانا استقبال کرنا ہے یہ استقبال کس لیے کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے حضور کے دین کا پیرا دیا ہے ناموس رسالت پہ پیرا دیا ہے ختم نبوت پہ پیرا دیا ہے اور جو جو حضور کی عزت کی بات کرتا ہے حضور کی ناموس کی بات کرتا ہے حضور کی ختم نبوت کی بات کرتا ہے الحمدللہ الحمدللہ ہم اس کے غلام ہیں ارے کیوں نہ غلام ہوں وہ بات ہی پیارے محبوب مصطفیٰ کی کر رہا ہے پیارے آقا کریم صل اللہ علیہ وسلمہ کی شان کی کر رہا ہے آقا کریم کی ختم نبوت کی بات کر رہا ہے آقا کی ناموس کی بات کر رہا ہے اور یہ ناموس کی بات کرنا ختم نبوت کی بات کرنا آقا کے عشق کی باتیں کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے بلکہ میں یوں کہوں گا کہ میرے کریم میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت کی پہراداری کرتا ہے اللہ اسے رتبہ بہت بلند عطا فرماتا ہے آپ نے مثال دیکھی نہیں اللہ نے ممتاز قادری کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے اور یہی مقام اللامہ شیخ الحدیث والتفسیر استاذ العلماء استاذ الحفاظ استاذ الاساتذہ جناب حضرت اللامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی لے آپ کو اللہ نے کتنا عالی مقام عطا فرمایا ہے اور یہ مقام عطا فرمانے کی وجہ کیا ہے یہ مقام ملنے کی وجہ کیا ہے آپ نے نامو سے رسالت پہ پہرا دیا ہے آپ نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے آپ نے عقیدہ ختم نبوت لوگوں کو بتایا ہے لوگوں کو روش ناس کر آیا ہے کہ آقا کی عزت پہ جب بھی بات آئے تم کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کیونکہ آقا کی خاتل آقا کی ناموس کی خاتل ہمارا دل بھی حاضر ہے ہماری جان بھی حاضر ہے کیونکہ ہم آقا سے والے ہانا پیار بھی کرتے ہیں محبت بھی کرتے ہیں عشق بھی کرتے ہیں یہ عشق کیوں نہ کریں یہ عشق و محبت کیوں نہ کریں جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا کسرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ ہر وقت مسجد کی بات کرتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے اسے مسجد سے بڑا پیار ہے اگر کوئی بندہ ہر وقت مدرسے کی بات کرتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے اسے مدرسے سے بڑا پیار ہے اگر کوئی بندہ ہر وقت اپنی اولاد کی بات کرتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے اسے اپنی اولاد سے بڑا پیار ہے اگر کوئی بندہ ہر وقت اپنے والدین کی بات کرتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے اسے اپنے والدین سے بڑا پیار ہے بڑی محبت ہے اگر کوئی بندہ ہر وقت اپنی پروپٹی کی بات کرتا ہے اپنے کاروبار کی بات کرتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے اسے اپنے کاروبار سے اپنی پروپٹی سے بڑا پیار ہے ریاض بھٹی صاحب اپنے عقیدے پر رشک کرو اپنے عقیدے پہ ناز کرو تم ہر لمحہ ہر وقت اپنے آقا کا ذکر کرتے ہو آقا کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہو آقا کے ذکر کی بزم سجاتے ہو یہ اس بات کی دلیل ہے تمہیں اپنے آقا سے بڑا پیار ہے تمہیں اپنے آقا سے بڑی محبت ہے تمہیں اپنے آقا سے بڑا عشق ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہمارا جو عقیدہ ہے سچا اور سچا قرآن و حدیث والا عقیدہ ہے ہم جب بھی بات کرتے ہیں یا ذکر خدا کرتے ہیں یا ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں کیونکہ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے وہ ہمارے موں میں ایسی زبان خدا نہ کرے اور میرے لب پہ جو تیرا نام آتا ہے وہی ایک لمحہ کام آتا ہے اور فرش پر تیرے نام کے صدقے عرشیوں کا سلام آتا ہے اور میرے سامنے جب بھی مشکل مقام آتا ہے میرے لب پہ میرے محمد کا نام آتا ہے کیونکہ محبوب خدا سیدو سرور کے برابر ارے لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر پر کوئی نہیں کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر کوئی نہیں کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر